مغفرت مانگنی چاہیے مغفرت مانگنی چاہیے دو مہینے کے قریب ہو چکے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور کس قدر مشکل ترین حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اب بھی کون سے ضروری کام ہیں جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگ رہے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں وہ استغفار کرنے والوں پر عذاب نازل کرے سورة الانفال میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْزِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ اللہ کی شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ لوگ اس حال میں کہ وہ لوگ استغفار کر رہے ہیں جو معافی مانگ رہے ہیں رب ان پر عذاب نہیں نازل کرتا استغفار کرنا ہم سب کی ضرورت ہے اس سے نہ صرف اخروی فائدے آصل ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی آصل ہوتے ہیں ہاں ہاں مغفرت مانگنے سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں سونوں نے ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے مریعاقہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم من فرجہ ومن کل دیگن مخرجہ ورزا کہو من حیث لا یا تسب فرمایا جو اپنے اوپر استغفار پڑنا لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اسے غم سے نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی سے نکال لیتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا کمان بھی نہیں ہوتا یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ استغفار کرنے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں اور دل کو بھی اتمنان مل جاتا ہے تنگی دور ہو جاتی ہے اسی طرح سنون ابن ماجہ میں ہی حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے شاد فرمایا اس آدمی کو مبارک ہو جس کے نام آیا مال میں کسرت سے استغفار ہو تو یہ مبارک بھی مطلق ہے یعنی جس کے نام آیا مال میں استغفار کسرت سے ہے دنیا میں بھی اسے خوشیاں حاصل ہوں گی آخرت میں بھی اسے خوشیاں حاصل ہوں گی یہ اشرائے مغفرت ہے رمضان شریف کا دوسرا آشرہ شروع ہو چکا ہے اب بھی اگر کوئی استغفار نہ کرے اللہ سے معافی نہ مانگے تو وہ کب استغفار کرے گا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے توبہ کی پھر توڑ دی پھر توبہ کی پھر توڑ دی یا استغفار کتنی دفعہ کرنا چاہیے تو میں آپ کی خدمت میں اس کروں گا اگر ایک دن میں بندہ ستر دفعہ توڑے پھر بھی اللہ سے مایوس لوٹ آئے پلٹ آئے وہ استغفار کرتا رہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کا کیا فائدہ جب استغفار جینون نہ ہو جیلی ہو نکلی استغفار کا کیا فائدہ اگر دل نہیں توبہ کر رہا تو زبان سے استغفار کا کیا فائدہ آپ زبان سے کریں یہ زبان کی تاثیر دل تک پہنچے گی دل بھی اللہ کی بارکہ بھی جھک جائے گا حقیقت یہ ہے کہ استغفار کا اصل جو مقام ہے وہ تو دل ہی ہے یہ استغفار دل کی عبادت ہے کہ دل اللہ کے آگے معافی مانگ رہے لیکن اگر دل میں وہ کیفیت نہیں تو آپ کم از کم جو حالت ہے مقام ہے اس کو حاصل کر لیں زبان سے استغفار کریں جب آپ زبان سے استغفار کرتے رہیں گے اس کا اثر دل تک بھی پہنچے گا اور دل اللہ کی بارکہ میں جھک جائے گا استغفار دل کو پاک کر دیتا ہے استغفار دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے یہ اشرائے مغفرت ہے تو اس میں آپ اپنے فوت شدہ والدین یا ابا وجداد یا کوئی عزیز جو اس دنیا سے جا چکے ان کی طرف سے استغفار کریں بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس دنیا سے اس دنیا میں اپنے عزیزوں کو توفے بھیج سکتا ہے میراکہ کریم نے فرمایا بلا کیوں نہیں فرمایا اہلِ دنیا استغفار کریں اللہ توفے بنا کے قبروں میں بھیج دیتا ہے اہلِ برزخ کو وہ توفے بنا کے بیش کیے جاتے ہیں رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں اپنے مرہومین کو توفے بھیجیں استغفار پڑیں کوئی ایک وقت میں نے اپنے والدِ گرامی کو میں نے اپنی والدہ کو میں نے اپنے دادا کو یا اپنے فلان عزیز کو جو دنیا سے جا چکے میں نے توفہ بھیجنے رمضان میں استغفار کی ایک تصویر نکالے یا چند دفعہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے مسلمت امام احمد میں یہ حدیث پاک ہے مریاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص نام اعمال کھولے گا تو اس کے اندر نیکیاں ہوں گی وہ ارز کرے گا فرشتوں سے پوچھے گا یہ نیکیاں میں نے نیکی میرے درجے کیسے بلند ہو گئے یہ استغفار میرے نام اعمال میں کیسے لکھا ہوئے فرشتے کہیں گے تیری اولاد نے تیری طرف سے استغفار کیا اس وجہ سے اللہ نے تیرے درجے بلند کر دی آپ اپنی طرف سے بھی استغفار کریں اپنے مرہومین کی طرف سے بھی استغفار کریں اور اس کو رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں ہی اپنا معمول نہ بنائیں پورا سال آپ اپنے مرہومین کی طرف سے بھی استغفار کیا کریں بڑی ایمان افروز حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں امام طبرانی رحمت اللہ تعالی نے الموجہ ملکبیر میں یہ حدیث پاک نکل کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کوئی شخص ایک دفعہ حضور کی امت کے لئے مغفرت مانگے تو جتنی تعداد امت کی ہوگی اتنی نیکیاں مغفرت مانگنے والے کے نام آیا مال میں لکھتی جائیں گی مثلا امت کی تعداد ہے ایک عرب مثلا ایک عرب تعداد ہے اور آپ دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات پروردگار مجھے بخش دے اور مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بخش دے تو ہر مومن کی طرف سے ایک نیکی آپ کے نام آیا مال میں آ جائے گی یہ تو میں ان مومنین کا ذکر کر رہا ہوں جو دنیا میں ہیں تو جو فوت ہو چکے ہیں جتنے مومن اہل برزخ ہیں ان سب کی طرف سے ایک ایک نیکی آپ کے نام آیا مال میں آ جائے گی تو نیکیاں کمانے کا یہ آسان طریقہ ایک دفعہ اگر یہ دعا کر لے اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات اے اللہ مجھے بخش شطا فرما مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یعنی تمام اہل ایمان کو بخش شطا فرما یہ حضور کی امت کے لیے آپ کی طرف سے ایک توفہ ہے آخری بات ارز کر رہا ہوں ماہِ رمضان المبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں پہلا آشرہ گزر گیا دوسرا آشرہ شروع ہو چکے پتہ نہیں آئندہ زندگی میں ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع ملے یا نہ ملے سارے کام چھوڑ کے کسرت سے استغفار کیا کریں یا ایک وقت مقرر کر لیں کہ میں نے اللہ سے بخشش مانگنی ہے استغفار پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے استغفار کرنا یہ اقرار ہے اپنی آجزی کا یہ اقرار ہے اپنے باطن کو رب کے آگے جھکا دینے کا اظہار ہے اور اگر کسی شخص نے ساری زندگی اللہ سے بخشش مانگی ہی نہیں تو وہ شخص بخشش سے محروم ہو جائے گا جس نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی بخشش کا سوال ہی نہیں کیا اندیشہ ہے کہ کہیں آخرت پر اس کا ایمان یہ سلب نہ ہو جائے تو اگر کوئی مومن ہے وہ تو بخشش کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور اشرائے مغفرت کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ حکمہ فرمائے